ایڈوکیشن اور اس کے دو چہرے دو روخ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ دو چہرے کیا ہیں ایڈوکیشن اپنے جنس فیس کو تقریباً ہر معاملات کے اندر جس بھی فیلڈ میں کیا جائے وہاں کہیں نہ کہیں ہمیں ایڈوکیشن کے دو چہرے جو ہیں وہ نظر آتے ہیں کچھ ایفیکٹس ایڈوکیشن کے جو پائے جاتے ہیں وہ ہمیشہ ڈیولپمنٹ سے کانٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں پرابلم سالونگ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگوں کا جو پوٹینشل ہے اس کو بڑھانے کی طرف ہیں اور یہ کافی جگہ ہم نے اس بات کو ابزرف کیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ کانٹری باتیں بھی ہیں جو کہ ایڈوکیشن سے ہیں جو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے اپرچونٹیز جو ہیں وہ رسٹرکٹ ہوتی ہیں ڈیولپمنٹ کی اور لوگوں کو یہ رسٹرینڈ کرتی ہے یعنی اپنی تقدیر کو اپنے مقدر کو اپنے فیوچر کو سمٹائیز وہ بہتر نہیں بنا پاتے اور کچھ رسٹرکشنز ہوتی ہیں اس کی بہت سی مثالیں پرویلنٹ ہیں ایڈوکیشن سسٹمز ہمیں ایسے بھی ملتے ہیں کچھ خیال کچھ جو مفقر ہیں ان کا یہ بھی ہے کہ ایڈوکیشن ایک بہت بڑی پاپولیشن کو بار کر دیتی ہے معاشرے میں آگے آنے سے یعنی ایک رسٹرکشن لگ جاتی ہے جس میں ڈگریز اور اصنات شامل ہیں کہ سکول میں اگر داخل ہوگے تو ہی تم اس مقام تک پہنچ پاؤ گے اگر یونیورسٹی ایڈوکیشن لگے تو ہی یہ کر پاؤ گے اس لئے بہت سے لوگوں کو بار بھی کر دیا جاتا ہے ایڈوکیشن کی وجہ سے زندگی میں آگے آنے پہ اب دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ایک ایگزامپل پوزیٹیف کی یہ ہو سکتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنڈر ڈیولپمنٹ کی جو سٹیڈیز ہیں جس میں جنڈر کو سٹیڈی کیا جاتا ہے ایڈوکیشن کو ہمیشہ منشن کیا جاتا ہے ایک ایسا ٹول جو کہ جنڈر رولز کو ٹرانس فارم کرتا ہے جنڈر ریلیشنز کو یعنی ٹرانس فارم کرتا ہے دونوں جو جنس ہیں مرد اور عورت کی ان کے ریلیشنز کو ٹرانس فارم کرنے کا نام ہے یہ ایڈوکیشن کی وجہ سے ممکم ہو پاتا ہے اب ایڈوکیشن کا کلیم کیا جاتا ہے کہ جو خواتین کی امپاورمنٹ اور امانسپیشن ہے اس کو بہت انیبل کرتی ہے اور پھر ان کو اوورکم کرتی ہے سپریسف پوزیشن سے تاکہ وہ اپنے رائٹس کا کلیم کرسکے ہیں ان کو آگہی اور شعور آتا ہے کہ ان کو کیا مانگنا چاہیے اور پھر اس کے بعد جو خواتین ہیں ایڈوکیشن کی وجہ سے چینج کر پاتی ہیں ان پاترنز کو جو پرڈومنٹ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر اور دیویزن آف لیبر میں سٹرکچرز میں اور ڈیسیزن میکنگ کے اندر ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں جس طرح ویمن کوڈ آلسو ڈرائیو اٹراک ویمن کوڈ آلسو ڈرائیو اٹاکسی ویمن کوڈ رائیو اٹا موٹر سائیکل یہ جو رولز ہیں معاشرے کے اندر ان کی ٹرانسورمیشن اس وجہ سے ہو جاتی ہے ایڈوکیشن ان کو ایمپاور کرتی ہے کہ وہ پرٹیسپیٹ کریں پالٹکس میں اور فارمل ایمپلومنٹ کے اندر آ جائیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو فریڈم ہے اس کو براڈن کرتی ہے یہ باتیں تو ہمیں سمجھ میں آتی ہیں کہ ایڈوکیشن جو ہے کپیسٹیٹ کرتی ہے ان کو ان کے پراپٹی رائٹس ان کے دیفرنٹ رائٹس اور ایکسس ٹو رسورسز کو کلیم کرنے میں لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو جو اس کا دوسرا چہرہ ہے وہ کچھ opposite ہے اور skeptical جو perspective ہے وہ جو optimist کا view ہے وہ جو اس کو بہت دیکھتے ہیں کہ یہ بڑی positive چیز ہے وہ یہاں سے contradicted ہوا وہاں نظر آتا ہے کیسے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایڈوکیشن صرف ان کو contribute نہیں کرتی ان کی development پہ اور ان کی liberation پہ لیکن ان کو suppress بھی کرتی ہے کسی ایک طرح سے ان کی suppression کا نام بھی ہے وہ کیا ہے کہ ایڈوکیشن ایک serve کرتی ہے ایک intern tool کے internalize کیا جائے اور reproduce کیا جائے prevailing gender relations کو so that they are reinforced and strengthened by education خواتین خواتین ہیں مرد مرد ہیں خواتین کو وہ سب کام بھی کرنے چاہیے جو مرد کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ پھر بھی یہ role strengthen ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ they are females those are males again they are claiming that the women need to claim what they want to do لیکن ہم اس کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ if at all education can make a contribution to the women's practical gender needs to improve women's situation within their given gender role without transforming it کہ ایسا کیا ہے کہ اس کو transform کرنا ہی مقصود ہے کیا اس کو change کرنا اتنا ضروری ہے کیا education ان کو ان کے اپنے gender کے اندر رہتے ہوئے ان کی بہتری نہیں کر سکتی اور وہ بہتری کس طرح سے ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ women's education in this sense contributes to their improved nutrition کہ ان کی جو nutrition اس کو بہتر کیا جائے ان کی household hygiene کو بہتر کیا جائے ان کے لئے child care کی facilities جو ہیں وہ زیادہ ہوں so education in such a direction would be positive لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا جو role ہے وہ بڑا duplicate قسم کا ہے ایک طرف اگر ہم دیکھتے ہیں practically when women start doing the work of men they often complain about their natural capacities کہ ہمارے بچے ignore ہو رہے ہیں گھر کے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں ہمارے جو familial relations آپس میں husband وائف کے وہ تذبذب کا شکار ہیں وہ confusion کا شکار ہیں ایک ڈائکوٹمی ہے سو اس لئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ education صرف positive role ہی play نہیں کر رہی کبھی کبھی اس کے effects جو ہیں وہ negative بھی ہمیں نظر آتے ہیں اور پھر یہ ease کرتی ہے بہت سے problems کی جو everyday life کی اگر ایسی تعلیم ہو ایسی education ہو تو ان کی زندگیاں آسان ہو جاتی ہیں اپنے ہی gender roles کو fulfill کرتے ہوئے لیکن یہ contribute نہیں کرتی to transforming gender relations a sense of strategic gender needs تو ہم وہاں کس بات کی ہیں کہ پھر education جو ان کی strategic gender needs ہیں ان کو پورا کرے ان کے بارے میں جو ہے ان کی تقلید کرے اور اس کے اوپر اپنے positive وصورات جو ہے وہ سامنے لے کے آئے موسیقی